جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اسلامباد کے سرکاری ملازمین کی امیدیں بڑھ گئی ہیں انہیں یہ امید ہے کہ انصاف کی حکومت ان سرکاری ملازمین کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے سب سے پہلے وفاقی ملازمین کے تنفاؤں اور الاؤنسز میں فرق تو ختم کرے گی اور کیپیٹل الاؤنس کا عجرہ کر کے تمام سرکاری ملازمین وفاقی سرکاری ملازمین کو ایک جیسی تنفاؤں اور مرات ہیں پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ چاروں صوبوں اور کشمیر میں اپگریڈیشن ہو چکی ہے لیکن وفاق کے جو ملازمین ہیں وہ اپگریڈیشن کو ترس رہی ہیں تو صوبوں سے بہتر اپگریڈیشن وفاق میں دی جائے اور یہ بادہ جو ہے حکومت کے جو نمائندے ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور اسی لیے تینوں حلقوں سے تحریک انصاف کو سرکاری ملازمین نے ووٹ دے کر چکا ہے تیستہ مطالبہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر خزانہ محترم جناب اسد عمر صاحب ہمارے مختلف دھرنوں میں اور احتجاج میں شریف ہوتے رہے ہیں جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ 5% جو کٹوتی ہے وہ ختم کی جائے جتنے بھی سرکاری ملازمین سرکاری مکانات ہیں ان کی منٹینس بہت عرصے سے عرصے دراز سے بلکل بھی نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا اور انہوں نے پورے اسلامباد میں بینر لگائے تھے اور اس وعدے کو بورا کرتے ہوئے 5% جو ہے وہ اس کو ختم کریں اور آخری وہ یہ ہے کہ گریٹ ایک سے سولہ تک ملازمین کو بجٹ میں تناسب سے تناسب سے ان کے اضافہ کیا جائے گریٹ ایک سے بائیس تک ایک جیسا اضافہ کیا جاتا ہے جس میں ایک سے سولہ والے پس جاتے ہیں وہ پہلی تاریخ کو تنخواہ لیتے ہیں اور پہلی ہی تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کو یہ ریلیف دیا جائے اور ان کے زخموں پر پہا رکھا جائے ہمیں بہت امید ہے امت سے کہ یہ ہمارے مسائل ہم کریں